نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں سچ کی پرطال اور میں ہوں نقما سچ کی پرطال میں آج بات روس اور یوکرین کے یدکی جس کو پانچ سو پچیس دن ہو گئے ہیں لیکن اب تک امن کی کوئی صورت وہاں نظر نہیں آتی لیکن اس بیچ ایک بیان آیا ہے جس سے کچھ حلچل ہے اور امید بھی روس کے راشنپتی ولادمیر پوتن نے کہہ رہے ہیں کہ شانتی کی گنجائش کو انہوں نے کبھی خارج نہیں کیا وہ ید بھڑکانے کا آروپ پشت بھی دیشوں پر لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آفریقہ کی طرف سے کی گئی شانتی کی پہل روس اور یوکرین کی بھی شانتی کا آدھار بن سکتی ہے موسیقی کک ناشے ویلیکی پریدکی بلگہ داریو لیچنی ساسطاف ویانا مرسکوہ فلوٹا رسیہ زا بیزو پریچنے وپلنینے ستایشک پیرد وامی زادچ زا واشو ندیشنی اوسیرد ستائیس ہٹائیس جولائی کو سین پیٹرز برگ میں روس افریقہ سمیٹ ہوئی جس میں سترہ دیش شامل ہوئے ہیں سترہ افریقی دیش شامل ہوئے ہیں اور یہ سنکیہ حالا کی پہلے کے مقابلے کم ہے دوہزار انیس میں اس بیٹھک میں کل چوون افریقی دیشوں میں سے تیتالیس شامل ہوئے تھے روس کا یہ ماننا ہے کہ اس کے پیچھے بھی افریقی دیشوں پر پسچم کا دباب ہے دراصل افریقہ کے دیش یوکرین روس یدھ کا جو خامیازہ ہے وہ بھگت رہے ہیں ان کی ارث ویوستہ پر اثر پڑھ رہا ہے اسے اناج کا سنکٹ ہے وہاں پہ مہنگائی لگاتار بڑھ رہی ہے روس نے چوبیس فروری دوہزار بائیس کو یوکرین پر حملہ کیا جسے وہ وشیش سینے ابھیان کہتا ہے جولائی دوہزار تئیس میں کرائیمیا کو روس سے جوڑنے والے بریج پر حملہ ہوا جس کی ذمہ داری یوکرین نے لی اور اس کے بعد سترہ جولائی دوہزار تئیس کو روس نے دوہزار بائیس میں ہوئے اناج سمجھوتے سے بلیک سی گرین ڈیل جو تھا اس سے پیچھے ہٹنے کا اعلان کیا اس ڈیل کے ذریعے یوکرین کے بندرگاہوں میں پھسا اناج نکالنا تھا اس لیے افریقی دیشوں نے روس سے اپنی شانتی پہل کو ماننے کی اپیل کی ہے پوتن سے کالا ساگر اناج سمجھوتا بہال کرنے کی اپیل کی ہے پوتن یہ کہہ تو رہے ہیں کہ شانتی کے پہل سے انہیں انکار نہیں لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یوکرین کی سینہ بڑے پیمانے پر حملے کر رہی ہے اس لیے یودھ ویران ممکن نہیں ہے لیکن زیلنسکی کے تیور اب بدلے ہوئے ہیں روس کی راجدھانی موسکو پر ڈرون حملے کے بعد زیلنسکی نے چیتاونی دی ہے کہ اب یودھ روس پہنچ رہا ہے اس شیتر میں جہاں اس کے اہم کیندر ہیں اور سینیا ٹھکانے ہیں ایک ویڈیو سندیش میں زیلنسکی نے یہ چیتاونی دی ہے کہ یوکرین اب مضبوط ہو رہا ہے اور وہ پوتن کے اس بھرم کی طرف بیشارہ کر رہے ہیں جس میں روس کو لگا تھا کہ یوکرین ایک کمزور اور چھوٹا دیش ہے اور جنگ کچھ ہفتوں میں ختم ہو جائے گی تو ایک طرف زیلنسکی آکرامک ہیں اور پوتن شانتی کو خارج نہیں کر رہے بلکہ شانتی پر یہ پوتن کا پہلا بیان ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ شانتی سے کبھی انکار نہیں کیا لیکن اس کے بعد ہی جب پوتن نے یہ بیان دیا اس کے بعد ہی یوکرین کے ڈرون موسکو میں روس کی راجدھانی موسکو میں برسے اور دو دفتروں پر نقصان پہنچا پوتن شانتی کی بات کر رہے ہیں لیکن یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یوکرین اس اشانتی کے لئے ذمہ دار ہے پوتن کا کہنا ہے کہ یوکرینی سینہ ہم پر حملے کر رہی ہے تو ہم شانتی کیسے شانت کیسے رہ سکتے ہیں تو پھر کیا دونوں پکشوں کے بیچ کوئی سہمتی کی گجائش بن پائے گی اسی سے جڑا ہے ہمارا آج کا سوال پوتن کا بیان شانتی وارثہ کو کبھی خارج نہیں کیا کیا اس سے روس یوکرین کے بیچ امن کے آثار پڑھیں گے آپ کے پاس وقالب تین ہیں آپ کو کیا لکھتا ہے ہاں نہیں یا کہہ نہیں سکتے تو ہم یہ سمجھنا چاہیں گے اپنے ساتھ موجود پینل پہ جانکاروں کے ساتھ کہ کیا اس بیان کا مطلب ہے ہمارے ساتھ اس سمیں جڑ رہے ہیں براما چلانی رن نیتیک ماملوں کے جانکار سکندتائل پورو راجنائک سکندتائل آپ کو کیا لگتا ہے پوتن کے اس بیان سے وہ کہہ رہے ہیں شانتی وارثہ کو خارج نہیں کر رہے ہیں ساتھ میں کچھ کنڈیشنز ہیں لیکن ایک طرح سے یہ پہلی بار ہے جب وہ شانتی کی بات کر رہے ہیں اس کے کیا معنی نکالے جائیں دیکھ یہ ایک تو یہ کوئی وشیش سینجی ابھیان نہیں ہے یہ رشاہ نے یوکرین پر حملہ کیا ہے یہ بات سب کو مان لینی چاہیے دوسرا اس سمیں راشترپتی وراجنائک پوتن کچھ کمزور استثیتی میں ہے ایک تو جو واغنر پورا جو مسئلہ ہوا اس کا کچھ پتہ نہیں کیا وہاں ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے ان کے دیفنس مینسٹر ابھی بھی وہی ہیں شوئی گو ابھی وہ بیونگ یونگ بھی ہو کر آئے پر کیا وہاں کی فوج میں کچھ ڈیویزن ہیں ایسا ہو سکتا ہے تیسرا جس طرح سے ڈرونز کے اٹیک موسکو پر ہو رہے ہیں اس کا بڑا بھاری سائیکولوجیکل پربھاؤ رشاہ کی جنتہ پر پڑے گا ٹھیک ہے بہت زیادہ نقصان نہیں ہوا ہے پر یہ دیکھئے پریزیڈن زینسکی نے اس کو سکرکار کیا ہے پہلے وہ کہتے تھے یہ ڈرونز ہمارے نہیں ہیں یہ ہیں وہ ہے آپ اگر دیکھیں پچھلے چار پانچ مہینے میں جو ڈرونز کے اٹیکس ہوئے تو پہلے کیو سے اور راستباز زیلنسکی سے ایسے کلیر سٹیٹمنٹ نہیں پر اب وہ سٹیٹمنٹ کلیرلی کہہ رہے ہیں کہ بھئی اب آپ کے ہام نے جنگ پہنچا دی تو زیلنسکی اور پاسچات کے دیش بلکل کسی نیگوسییشن یا کمپرومائز کرنے کے لیے نہیں ہے بلکل اس کے لیے اور اور جہاں تک وہ پہنچا ہوا ہے ویل اینٹرینچت ہے اور اتنی زیادہ ڈیفینس سے اس نے ٹرینچز اور پورا بنایا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے یوکرین نے کچھ حملہ کیا ہے کچھ ویلیجز بھی اس میں لے لئے ہیں پر یوکرین رشا کی فوج کو فرنٹل اٹیک میں ہرا کر پیشے بھیج پائے گا یہ سمبھل نہیں ہے تو انہوں نے کی دونوں پکشوں میں سے کوئی کوئی ایسا فنڈمنٹل کنسیشن کرے گا جس سے ایک ہی شانتی کا راستہ تو یہ جو برابا چلانے یہ جو روس نے اس ڈیل سے اپنا ہاتھ کھیچا کیا وہ کوئی بارگین کرنے کا پوائنٹ ہو سکتا ہے اس سے کتنا نقصان یوکرین کو ہوگا اور اب تو اپیل کی جاری ہے افریقی دیش بھی اپیل کر رہے ہیں بلکہ پوپ بھی اپیل کر رہے ہیں بلیک سی گرین ڈیل سے جو روس نے اپنا ہاتھ کھیچا ہے وہ واپس بحال کرے اس کا اثر افریقی دیشوں میں تو پڑھی رہا ہے دنیا بھر میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں پر کیا اس سے روس کو کوئی بارگیننگ طاقت ملتی ہے ایک طرف وہ کمزور بھی دیکھ رہے ہیں جیسا سکندت آئل کہہ رہے ہیں اور یوکرین زیادہ اکرامک دیکھ رہا ہے اور زیلنسکی کب یہ کھل کر ماننا اور اون کرنا کہ ہم یہ حملے کر رہے ہیں ڈرون موسکو میں گرنا کیا دکھاتا ہے آپ کو دو باتیں ایک تو روس اس سمیں قریب بیس پرتیش شکت یوکرینین ٹیریٹری پر اس نے قبضہ کیا ہوا ہے تو یہ اتنا بڑا کنٹرول جو روس کا ہے یوکرین پر وہ ہٹنے والا نہیں ہے کیونکہ جو یوکرین کا جو کانٹر افنسیف ہے وہ کافی سموت ہی نہیں جا رہا ہے بلکہ اب تک انسکسسول رہا ہے گرشن پورسز کے خلاف دوسری بات یہ جو گرین گیل کی بات ہے یوکرین ایک بڑا ایکسپورٹر ہے ویٹ کا اور سنپلا آئل کا اور خون کا پر اس سے بڑا ایکسپورٹر ناشیہ ہے روس دنیا کا سب سے بڑا ویٹ ایکسپورٹر ہے دنیا کا سب سے بڑا فرٹلائزر ایکسپورٹر ہے مگر ویسٹن سینکشنز کے وجہے روس کے جو ایکسپورٹس ہیں ایکسپورٹر ہے ان پر وہ کافی دسٹرپٹ ہو گئے ہیں کیونکہ اگر آپ رشن گرین چاہتے ہیں تو اس سمیں ویسٹن سینکشنز کے وجہے آپ رشیا پیسے نہیں بیش سکتے کیونکہ جو دسٹرپشن ہو رہا ہے ایکسپورٹس میں رشیا سے وہ پیمنٹ کے وجہے ہو رہا ہے سینکشنز روس کے ویڈ پر یا روس کے فٹلائزز پر نہیں ہیں مگر جو فرنانشل سینکشنز لگایا ہیں ویسٹ نے روس پر اس کے وجہے روس کے ایکسپورٹس دسٹرپٹ ہو گئے ہیں تو روس کے ڈیمانڈ یہ ہے کہ اگر آپ کو یوکرین سے سپلائز چاہیے ویٹ کی سن پلا آئل کی تو آپ ہمارے خلاف جو پیمنٹ پر جی وہ ہٹھائیے تو وہ کہہ رہے کہ اگر آپ کو جو گلوبل فوڈ ٹرائسز کو ختم کرنا ہے تو اس کے لیے رہیشیہ کا جو کانٹریبیوشن ہے رہیشیہ کے جو ایکسپورٹ ہے وہ بہت ہی امپورڈنٹ ہے تو ان کی بات تو ٹھیک ہے کہ اگر آپ کو یہ چاہیے تو دونوں سائٹ کو فائدہ ہونا چاہیے ایک سائٹ کو صرف نہیں جی روس یہ صاف کہہ رہا ہے کہ ان کے اوپر جتنے پرتبند لگے ہیں وہ بھی ہٹ چاہیے اور وہ جس بلاک سی گرین ڈیل جو ہے اس کی بات اٹھا رہا ہے ایک اس سمیں جو زیلنسکی کا بیان ہے اور جو راشپتی پوتن کا بیان ہے ان دونوں کو اگر آپ دیکھیں تو لگتا ہے کہ ایک طرف پوتن آپ میں ختم ہو جائے گا یود لیکن اتنے دن کھچا اور طاقت ان کی بڑی ہے یوکرین کی ایسا وہ کہہ رہے ہیں تو اس سمیں آپ کو یود کی کیا ستھی لگ رہی ہے کیا لگتا ہے کہ پوتن کے بیان کے بعد کچھ ایسے سگنلز ہیں کہ یہاں شاید شانتی ہو پائے گی امن کی کچھ آثار بڑھے ہیں کیا لگتا ہے کہ یہ یود لمبا چلے گا اور لمبا کیونکہ امریکہ سپیشلی پریزیڈ بائرن نہیں چاہتے کہ یہ یود ختم کو جلدی سے کیونکہ انہوں نے ابھی ریسٹلی بولا تھا ہم تو ہم ایکسپیٹ کر رہے کہ یود لمبا چلے گا پھلے امریکہ نے کہا تھا کہ وہ یوکرین کو ہدھیار نہیں دے گا جو لانگ رینج کے ہدھیار ہیں جیسے کی یوکرین ریشیا پر اٹیک نہ کریں امریکہ کہنا تھا شروع میں کہ وہ اس طرح کے ہدھیار دے گا جو یوکرین اپنے آپ کو سکتا ہے یا جو ریشن اوکیپائی ٹریٹری ہے وہ تک وہ ویپنز جا سکے مگر جیسے ڈرون کا اٹیک ہوا موسکو پر اس سے صاف جائر ہے کہ ویسکرن پاورز یوکرین کو لانگ رینج ویپنز دے رہے ہیں اور یوکرین اب کوشش کر رہا ہے کہ ریشیا کے مین لین پر اٹیک کرنے کی کو بڑھ رہا ہے اور جو اٹیک ہوا موسکو پر اس کے اس کے ریشن میں آج روس نے زیلنسکی کے ہوم سٹی پر اٹیک کر کے دو بڑے اپارپنٹ بیلڈنگز میں سٹرائک کر کے کم سے کم پانچ لوگ آلے گئے جی سکاندر تیال آپ اس بات سے سہمتی رکھتے ہیں یوکرین یوکرین کی قیامت آگئی تو اس پر دیکھنا چاہیے یوکرین میں اگر کچھ لوگ نہیں دیکھ میں بات کر رہا ہوں ایشیا میں ہزاروں مرجع امریکہ نے کتنے مار دیئے افغانستان میں مار دیئے لیویا میں مار دیئے تو یہ سب چلے گا اور اب بھی یہ مان رہے ہیں کہ پشمی دیش یا امریکہ کی وجہ سے ان کی یہ ابھی وہ دنیا بھگت رہی ہے اور اس میں دیکھ ہی ڈبیتری مہد بیدیو نے کل پر سو سٹیٹ منٹ دیا ہے کہ اگر یوکرین کا کاؤنٹر سکسیسپل ہوا تو وہ نیوکلیر بیباس بھی یوز کر رہیے تو یہ اپنا تھوڑا دور رہیے اور اگر انہوں نے مسائل دیئے یوکرین کو جو رشا پہ حملہ کر سکتے ہیں تو یہ لڑائی کہیں بھی جا سکتی دانواد آپ دونوں کا اس بہت جتل الجھے وے ید کو سمجھانے کے لئے کہ یہاں پر امن کی گنجائش تو ابھی نہیں لگتی ہے کیونکہ پشمی دیش بھی امریکہ نہیں چاہ رہا ہے کہ یہ لڑائی ختم ہو اور سہی کہ یہاں پہ یوکرین میں ہر دن کچھ لوگ بر رہے ہیں اسے اتنا ہنگامہ نہیں ہے لیکن اگر یہ پشمی دیش میں ہوتا تو شاید زیادہ ہنگامہ ہوتا اس میں ایک اکرامک ستھی وہاں پہ بنی ہوئی ہے یوکرین کی طرف سے بھی اور خطرنا کی ہے کہ پرمانو وکلپ کی بھی بات ہو رہی ہے تو ہم نے جو سوال پوچھا اور آج کا سوال پوتن کا بیان شانتی وارتہ کو کبھی خارج نہیں کیا کیا اس سے امن کے آثار پڑھیں گے اکیاسی فیصدی لوگوں کا یہ کہنا ہے ہاں یعنی کہ اس سے شانتی کی گنجائش بڑھ رہی ہے چودہ فیصدی کا کہنا ہے نہیں اور پانچ فیصدی کی اس پر کوئی رائن نہیں ہے لیکن ہمارے جانکاروں کو بتابق جو ہم نے بھی چرچہ کی ایسا لگتا نہیں ہے کیونکہ پشمی دیش اور خاص طور پہ امریکہ کو ایسا نہیں لگتا کیا بھی یہ لڑائی بند ہونی چاہیے تو آج سچ کی پرطال میں اتنا ہی نماز کار